اسلام علیکم ویوئرز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمی ٹیوب اور میں ہم میر موین گوس تالپور ویوئرز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سب سکر کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو دوستوں چلتے ہیں آج کی ویڈیو طرف سندھ میں تالپور خاندان کی حکمرانی کا اغز کلھوڑا خاندان کی حکومت کے خاتمے سے ہوا بلوچستان سے اکرسندے میں بسنے والے تالپور سرداروں نے کلھوڑا فوج میں خدمات انجام دیتے ہوئے ان کی حکومت کے استحکام میں فقید المثال کردار ادا کیا تھا اٹھارہ سو پچھتر میں میر بحرام خان کے قتل کے بعد تالپور خاندان نے کلھوڑا حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی اوران کا تختہ اُلٹ دیا ٹک میں میر خان تالپور نے بالائی سندھ پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا انہوں نے سندھ کے کلھوڑا حکمرانوں کو ناکوں چنے چبوا دیئے مگر ابھی بھی وہاں پر ادم استحکام کی صورتحال تھی اس موقع پر کابل کے حکمران تیمور شاہ نے تالپوروں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا انہوں نے بار بار کی جنگ و جدل اور آپس کی لڑائی سے تنگ آ کر ایک ساتھ آٹھ تین کمہ تالپوروں کے حکمران میر فتحالی خان کو عرب گھوڑوں کا تحفہ اور روب آف آنر پیش کیا اس کے ساتھ ہی سندھ حکمرانی بھی اتا کر دی سندھ حکمرانی اتا ہوتے ہی کلھوڑا خاندان کا سورج سندھ میں غروب ہو گیا اور یوں اٹھارہ سو تہتر میں میر فتحالی خان تالپور نے افغان بادشاہ تیمور شاہ کی آشیر وعد ملنے کے بعد سندھ پر اپنی حکمرانی قائم کر ان کا اقتدار ساٹھ سال تک قائم رہا میر فتحالی خان تالپور جنہوں نے اٹھارہ سو بیاسی میں اپنے خاندان کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ان کے والد کا نام میر سبیدار ارخان تالپور تھا تالپور سرداروں کے قتل کے بعد بلوچوں نے میر فتحالی خان کی تاج پوشی کی اور ان کی سرکردگی میں کلھوڑوہے سے جنگ کی یہ لڑائی جنہ حالانی کے نام سے مشہور ہے اس موقع پر بہت سے بلوچ اس وقت تک کلھوڑوہے سے لڑنے کے لیے تیار نہ تھے جب تک ان کو یہ یقین نہ دلایا گیا کہ اب کبھی حکومت کلھوڑوہے کو واپس نہیں ملے گی میر سہراب خان تالپور بھی اس موقع پر ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے خالانی کی فیصلہ کن جنگ کے بعد میر فتحالی خان نوشہر و فیروز میں آ کر رہائش پذیر ہوئے جہاں انہوں نے اپنے فوجی عملداروں اور سپاہیوں کو انعام و اکرام سے نوازا میر فتحالی خان تالپور میر شہداد خان کی اولاد میں سے تھے ان کا ارادہ تھا کہ شہدادانی تالپوروں کا آپس میں اتفاق ہو اور خاندانی اثر مضبوط رہے اس لیے انہوں نے عجیب منصوبہ بنایا اپنے چھوٹے بھائیوں میر غلام علی خان تالپور میر کرم علی خان تالپور میر مراد علی خان تالپور کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کیا جو کہ دنیا میں اپنی نویت کا پہلا طرز حکمرانی ہے جہاں ایک ہی جگہ ایک ہی مک پر بہک وقت چار حکمران ہوں اس طرز حکومت کو چویاری کہا جاتا ہے یہ اتفاق دشمنوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا بڑے ہونے کے ناتے سے میر فتح علی خان تالپور کا اثر رسوخ تھا یہ چویاری سات برس تک قائم رہی اس نظام کے بعد میر فتح علی خان تالپور نے اپنے خاندان میں ملک کی تقسیم کر کے خاندان کو نفاق سے بچایا سندھ کے پانچ حصے کیے خیرپور والا حصہ میر سہراب خان تالپور کو میر پور خاص والا حصہ میر تھارو خان کو لاغ زیری سندھ والا حصہ میر باغو خان کو دیا باقی دو حصے اپنے پاس رکھے ایک حصہ تقسیم کے مطابق دوسرا حصہ دستار بند ہونے کا میر باغو خان اپنے حصہ پر حکومت چلا نہ سکے جس کے سبب میر فتح علی خان نے وہ حصہ بھی اپنے پاس رکھا سندھ کے عوام اس کو سندھ کا رئیس کہتے تھے اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل اس نے وسیعت کر کے ملک دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا میر غلام علی خان تالپور کو باقی ادھے میں اپنے دو چھوٹے بھائیوں میر کرم علی خان تالپور اور میر مراد علی خان تالپور کو شریک کر لیا ان انتظامات کے باعث جب بھی کوئی مشکلات ہوتی تو سب اکٹھے ہوتے تھے سندھ کی حکومت کی اس تبدیلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جودھ پور کے راجہ نے اپنی فوج عمرکوٹ پر چڑھائی کے لیے بھیج دی جنگ حالانی کے بعد بلوچوں کا لشکر بکھر گیا تھا لیکن پھر بھی میر فتح علی خان تالپور نے کچھ لشکر میر غلام محمد خان تالپور کی قیادت میں مقابلے کے لیے بھیجا جو بہت بہادری سے لڑا میر غلام محمد خان تالپور شہید ہو گئے راج پوت راجہ واپس چودھ پور چلا گیا لیکن پھر بھی عمرکوٹ پر راج پوتوں کا قبضہ برقرار رہا یہاں میر فتح علی خان تالپور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کل ہورا حکم رامیہ عبدالنبی تالپوروں سے مقابلہ کرتے ہوئے جنگ حالانی میں شکست کھا کر قلات کے حاکم نصیر خان کے پاس پہنچا اور مدد کی درخواست کی نصیر خان نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں اس کا ساتھ دینے پر راضی ہو گیا اس وقت نصیر خان نے میر فتح علی خان تالپور کو اپنی مجبوری کا سارا احوال لکھ بھیجا کے قلتی لشکر میاں عبدالنبی کو صرف خدا آباد تک پہنچائے گا کل ہوروہے کی طرف سے قلے کا نگہبان شالم شیدی نامی شخص تھا میاں عبدالنبی کی ناکامی کا اثر قلے کے بہادر نگہبان پر نہ ہوا اور اس نے قلے کو فوجی لحاظ سے مضبوط کر کے مقابلے کی تیاری شروع کر دی میر صاحب نے بھی اپنے ڈلیر سردار حاجی احمد کی سرکردگی میں لشکر روانہ کر دیا شالمے نے قلے کے دروازے بند کروا دیئے اس طرح تقریباً دو برس تک قلے کے گرد تالپوروں کی فوج کا محاصرہ رہا خرکار مران قوم کے لوگوں کو حاجی احمد نے اپنے ساتھ ملایا اور بارود سے آگ لگوا دی جس سے قلے کی ایک دیوار منہدم ہو گئی حاجی احمد قلے میں داخل ہو گیا اور شالمے شیدی کو گرفتار کر کے میر صاحب کے پاس روانہ کر دیا میر صاحب نے بھی شالمے شیدی کی وفاداری کی قدر کرتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھایا ایک روایت کے مطابق میر صاحب نے اسے پھانسی پر چڑھایا اور دوسری روایت کے مطابق اسے ازاد کر دیا گیا اور وہ بعد میں میاں عبد النبی سے مل گیا موسیقی